آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دبرنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہیں وہ مدہ ہے فلم ابینیتہ آمیر خان کی ملاقات ترکی کے راستر پتی طیب اردوگان کی پتنی ایمین اردوگان سے کیا ہوئی کہ لوگوں میں چرچائیں شروع ہو گئیں دراصل طیب اردوگان کی پتنی جو کی ترکی کے راستر پتی ہیں ایمین اردوگان سے آمیر خان نے ان کے گھر پر ملاقات کی آج کل آمیر خان ترکی گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں وہاں پر اپنی آنے والی فلم لال سنگھ چڑھا کی وہاں پر شوٹنگ کرنی ہے اس کے سلسلے میں وہاں پر وہ گئے ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے وہاں پر جا کر کے ملاقات کی اور ایمین اردوگان نے اس کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ دنیا کے جانے مانے نرماتا نردیشک ایکٹر آمیر خان سے ملاقات ہوئی اور آمیر خان نے اپنی آنے والی فلم کی شوٹنگ تھوڑا سا حصہ اس کا ترکی میں کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور مجھے اس سے بڑی امید ہیں یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر آتے ہی بھکتوں میں ہڑ بڑی سی مچ گئی اور ہڑ بڑی سی ایسی مچ ہی کہ بی جے پی کے نیتاؤں نے آمیر خان کی پرانی تصویریں تک نکال کر کے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ دنلی کے بی جے پی کے نیتا کپل میں شران ہے تو آمیر خان کی ایک عمرے کی تصویر نکال کر کے مکہ کی تصویر نکال کر کے اس پر لکھ دیا کہ انہیں بھارت میں ڈر لگتا ہے اس کے علاوہ بی جے پی کے نیتا سپرمڈیم سوامی نے لکھا کہ یعنی میں صحیح ثابت ہوا آمیر خان بھی تینوں خانوں میں سے ایک ہیں اب سوال یہ بنتا ہے سپرمڈیم سوامی جی آمیر خان تین خانوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ جو دس کروڑ خان ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں انہی میں سے ایک ہیں اور جو ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی رہ رہے ہیں ان میں سے بھی وہ ایک ہیں اپنے دماغ کو تھوڑا سا دھوئیے بہرال لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بی جے پی کے نیتا آمیر خان کی مخالفت پر اتنا کیوں اتر آئے دراصل پچھلے دنوں جب دھارہ تین سو ستر کشمیر سے ہٹائی گئی تو اس سمیں ترکی نے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا ویروت کیا تھا اور کشمیریوں کے ادھکاروں کی بات کی تھی پچھلے دنوں آیا سوفیا کو لے کر کے کافی چرچاؤں میں راتر کی جس کی وجہ سے بھکت پریشانت ہے حالکہ بھکتوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن بھکت شاید ایک اور تصویر ہے جس کو بھول جاتے ہیں اور وہ تصویر ہے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی جی جب تیب اردوگان سے لپٹ لپٹ کر کے گلے مل رہے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو راجے سبہ ٹیلی ویجن کی ویب سائٹ پر پڑے ہوئے یہ تصویر ایک مائی دو ہزار سترہ کی ہے جب تیب اردوگان بھارت آئے تھے اور وہاں پر پردھان منطری نریندر موڈی سے دلی کے اندر بنے ہیدراباد ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی تھی اور اس تصویر کو آپ دیکھ کر کے جیسٹر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خوش ہے موڈی جی تیب اردوگان سے ملنے کے بعد اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس پر بھی کوئی بھکتوں کا کوئی ٹویٹ وغیرہ آئے گا کل ملاکر کے بات یہ ہے کہ بھکتوں کو صرف موقع چاہیے کسی بھی طرح سے نفرت پروسنے کا کہ کس طرح سے نفرت پروسی جائے اور اب وہ نفرت کا موقع ان کو عامر خان کے خلاف مل رہا ہے لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتائے کہ جو فلم بننے جاری ہے اس کی شوٹنگ کئی سارے دیشوں میں ہونی تھی انہی میں سے ایک دیش ترکی تھا اس لیے عامر خان جب ترکی گئے شوٹ کے لیے تو انہوں نے وہاں پہ پریسیڈنٹ کی پتنی سے ملاقات بھی کر لی تو اس میں برا ماننے کی آخر کونسی بات ہے بہرحال آپ پہ اس پورے اپیسوڈ کو اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ